دیکھئے یہ جتنا بھی اس آرڈر یا جو وربل آرڈر ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ سمبیدھان کے آرٹیکل سیونٹین کا وائلیشن ہے جو انتچیبیلیٹی کی بات کرتا ہے تو اتر پردیش کی سرکار انتچیبیلیٹی کو پروموٹ کر رہی ہے اس طرح کا آرڈر دے کر کہ نام رکھنا اور اپنے ریلیجن کا اظہار کرنا بتانا یہ آرٹیکل ٹوئنٹی ون رائٹ ٹو لائف کا بھی وائلیشن ہے اور آرٹیکل نائنٹین رائٹ ٹو لائیولی ہوت کا بھی یہ وائلیشن ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب سے وہ اتر پردیش کی سرکار نے آرڈر دیا ہے مزفر نگر میں جتنے دھابیں ہیں ان دھابوں سے مسلم ایمپوریس کو نکال دیا گیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس ہائیوے کے اوپر میکڈانلڈ ہے کی ایف سی ہے پیزا ہٹ ہے آپ کے کیفے کافیڈے ہیں اس کے اوپر کونے بول رہے ہیں لوگ ان سے کہا کچھ بات چیت ہو گئی کیا آپ کی پانچی بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈر ہے اتر پردیش کی یوگی عددہ سرکار کا یہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہٹلر کی روح ان میں سما چکی ہے یہ کرسٹال ناٹ مومنٹ لگ رہا ہے ہٹلر بھی ایک جوڈن بوائکوٹ کرتے تھے اس طرح کا بوائکوٹ ہو رہا ہے اتر پردیش کی سرکار کی طرف سے بھے آپ ہوتے کون ہیں یہ کرنے والے کیا ایک یاترہ کا اتنا ان کو آپ امپورٹنس دیں گے اور دوسروں کی لیولیوٹ کو برباد کر دیں گے آپ آپ کیا ایک ہی سمودائے کے لیے کی اس کے لیے کام کریں گے کانسٹویشن کہاں گیا پھر کانسٹویشن کیا کہاں چلے گا کانسٹویشن کچھرے کچھرے کے من میں چلے گا کانسٹویشن پھر موڑی جی سمودان کو اٹھا کے چومتے یہ سب ناٹک ڈراما ہو رہا ہے تو یہ سٹیٹ کی طرف سے ہندو ہندوطوہ کی جو تنظیمیں ہیں اورگنیزیشنیں ان کے پریشر میں آ کر یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ مسلمان کی دکانیں مت جاؤ کیا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے آپ ان کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ ہندو کی دکان ہے یہ مسلمان کی دکان ہے اس کا نام ابو بکر ہے اس کا نام علی ہے اس کے پاس مت جاؤ آپ یہ کیا ہے یہ اور آخری باتی ہے کہ میں چیلنج کر رہا ہوں ایٹر آرڈر نکالو آپ یوگیت ایتنات میں اگر ہمت ہے ایٹر آرڈر نکال کے بتاؤں ہمارک اس کے بارے میں کلیر ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے مسلمانوں سے یہ کانسٹوشن کی سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ہم نے آرٹیکل سیونٹین کے ذریعے انتچوبریٹی ختم کیا آپ انتچوبریٹی لارہے ہیں آپ رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے رائٹ ٹو لائیولیوٹ کے خلاف ہے تو یہ کلیر کٹ ڈسکریمنیٹری آرڈر ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن بننا چاہتے ہیں اتر پردیش میں پورے دیش میں اور پورا جو لاجر ان کا سکیم ہے اس کا یہ ایمپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اور مظفر نگر کے دھاووں سے پورے مسلم ایمپولئیس کو نکال دیا گیا ہے آپ ہی کے ٹی وی ایک دوسرے ٹی وی چانل کی ریپورٹ ہے آپ کے نکال دیا گیا ہے بتائیے کیا کر رہے ہیں آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں صاحب اتنی نفرت کیوں ہیں بی جے پی کو مسلمانوں سے آپ کی سمبیدھان کی ڈوٹی نہیں بھائی ہے نا آپ دیکھئے یہ الیکشن ہو الیکشن یہ ان کی کنسسٹنٹ ہندوتوہ کی ایڈیالوجی کے اوپر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں اپیزمنٹ کس کا ہو رہا ہے بتائیے اس طرح کارڈر نکال کر اپیزمنٹ آپ آپ کی اوٹرکہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں آپ آپ باز اب تک سٹیٹ گورنمنٹ بول رہے ہیں کہ مسلمان کی دکان پہ اب مت جائیے بائیکارڈ کریے ان کا اور پچھلے کئی سالوں سے تو ہندوتوہ ارگنیشن تو یہی بول رہے ہیں کہ سماجی بائیکارڈ کرو سوشل بائیکارڈ کرو یہ ہی ہو رہا ہے سب کے سوگلو انہیکاری جو پیجے پی کے ویڈر ہے انہوں نے بولا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا ویڈاسنا جو سلوگن ہے اس کے اوپر ارے چھوڑیے نا بھاڑ میں جائے وہ کوئی بولتا نہیں بولتا سمبیدھان ہے یہ سلوگن سے گورنمنٹ چلتی کیا آپ کا سمبیدھان میں رائٹ تو ایکوالیٹی ہے سمبیدھان بولتا ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے آپ سمبیدھان میں لفظیں مانورٹی کا ویڈ اسٹمالو آرٹیکل ٹونٹی نائن تھٹی میں یہ فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہ دیش کا بیسک کانسٹویشن کے بیسک سیکچر کا حصہ ہے ان کے بولنے نہیں بولنے تو فرق پڑنے والا تھوڑی ہے یہ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں بی جے پی اور خاص طور سے مسلمانوں سے ان کی نفرت آسام کے مکہ منتری جو ہے بھارت کے ٹاپ فائی جھوٹوں میں اور ان کی جھوٹ یہ ہے کہ نائنٹین ففٹی ون میں مسلم پاپولیشن ٹونٹی فور پوائنٹ سکس ایک تھا جھوٹے ہیں وہ اور نفرت کرتے ہیں آسام کے مسلمانوں سے آسام میں ہے تو بنگالی مسلمان میعہ بول کے وہ ڈسکرمنٹ کرتے ہیں آسام کے باہر گئے تو پورے مسلمان ڈسکرمنٹ کرتے ہیں جھوٹ کیوں ہے بول رہا ہے آپ کو نائنٹین ففٹی ون میں آسام تھا اس میں ناغالنڈ نہیں تھا میزورم نہیں تھا آپ کے ارونچل نہیں تھا مگالے نہیں تھا رائٹ اب یہ الگ سٹیٹ بن جب بن گئے تو اس وقت ففٹی ون میں ٹونٹی فور پوائنٹ سکس ایک مسلم پاپولیشن تھا ٹو تھاؤزن ون میں ٹھٹی پوائنٹ نائن ٹو تھا اور ٹو تھاؤزن الیون سنسز میں ٹھٹی فور پوائنٹ ٹو ٹو تھا اتنا جھوٹ بول رہے اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے پورا ایڈمنیسٹریشن پوری آفیسرز مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں اور کیسا کر رہے ہیں میں بتا رہو آپ کو وہاں پر ایک ایریا ہے جاگی روڈ بول کے ہائی کورٹ کا آرڈر آگئے ڈیمولیش مت کرو ڈی ایم صاحب جو ہے آرڈر نہیں ملا بول کے صرف مسلم ہاؤزورڈز کو کاروبار کو ڈیمولیش کر دیئے آسام میں آسام میں جو جو منسٹرز کالنی ہے ہیمن تو بسکو کو بولو بولو پورے مسلم لیبوررز بنایا وہ اگر فورٹی پرسنٹ ہے مسلمان آسام میں تو کونسا آسمان گر رہا ہے انکانسٹویشنل کیا ہے بتاو یہ کتنا انکانسٹویشنل ہے کیا انکانسٹویشنل فورٹی پرسنٹ ہے پورا ترکاری بیشن والا مسلمان مچھی بیسنے والا مسلمان آٹو چلانے والا مسلمان کنسکشن ورکر مسلمان آپ کو نفرت کیوں ان لوگوں سے یہ بھارت کے ناگرک ہے نا آپ تو مقیم منتری آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح آپ یہ ایک سمودائے سے نفرت کر رہے ہیں تو ہر جگہ پر بی جے پی کسی بھی سٹیٹ میں رہن دو صرف نفرت کرنا مسلمانوں سے اور اس نفرت کو انسٹیوشنلائز کر دینا اور اپنے گورنمنٹ میں جہاں پاور میں ہیں وہاں پر ایک میسیج دینا پورے گورنمنٹ کے امپلئیز کو کہ آپ کچھ بھی کر سکتے مسلمانوں کے تعلق سے